فرعون بغداد نے بھرے دربار میں امام سے پوچھا نماز سے پہلے سات تقبیریں مستحب کیوں ہیں ایک تقبیر تو ہے واجب تقبیرت الاحرام اور سات دفعہ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے رقوم سبحان ربی العدیم و بحمدی کیوں ہیں کیوں ہیں جو گھبر آ گئے ہو ابھی کسی نماز کا وقت نہیں تو میں آپ کو شنا رہو انشاءاللہ دو چار بندے بڑے پریشان ہوگئے سامہی نے گراہ میقاد اس نے پوچھا مالا یہ کیوں ہیں فکرہ شنیے گا فرما سن جب میرا نانا مہراج پر گیا اوقات بتا دی کہ جو میراج پر گیا وہ میرا نانا ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام لے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جو میراج پر یقین نہیں رکھتے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ساروں کا ایمان ہے کہ نہیں جو میراج پر یقین نہیں رکھتا ہوں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے پتہ جلالہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو میم اور این کے راج پر یقین رکھتا ہوں میم اور این کا راج میرے ساتھوے امام نے فرمایا کہ جب میرا جبد میراج پر گیا ساتھ آسمانوں سے گزرو اور ہر آسمان سے گزرتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر پھر عرش عظیم کو دیکھو فرما سبحان ربی العظیم وابحمدی پھر قعب کاؤسین پر اس کی علویت کو دیکھو پھر فرما سبحان ربی العظیم وابحمدی جاتے ہوئے محمد کو اللہ نے میراج کا توفہ دیا نماز نماز ہے میراج کا توفہ اور اس میں ساری جادگاریں ہیں میراج کی اور مومن جب میراج کی منجلوں سے گزرتا ہے تو نبیوں کا سلطان فرماتا ہے السلاة و مہراج المومنین نماز مومن کی مہراج سلاة و مہراج المومنین میں کسی کو اس کی عقیدے میں مجبور کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ یہ مان لے میں مانتا ہوں تو وہ بھی مان لے ایسا نہیں ہے ہر ایک کا اپنا عقیدہ نماز کیا ہے مومن کی سارے مانتے ہو پیغمبر مہراج پر جا رہے ہیں سبحی بخاری شریف میں ہے کہ کسی نے دائیں طرف سے بلایا نبی نے نہیں دیکھا سیدھے چلے گئے پھر کسی نے بائیں طرف سے بلایا پیغمبر نے مڑ کے نہیں دیکھا سیدھے چلے گئے جبرائیل دوڑتا ہوا ہے یا رسول اللہ ابھی ابھی کیا ہوا فرمایا کسی نے ہمیں ادھر سے بلایا تھا جبرائیل کام پنے لگا یا رسول اللہ پھر فرمایا ہم نے نہیں دیکھا جبرائیل خوش ہو گیا کہ آپ نے اچھا کیا کہ نہیں دیکھا اگر آپ ادھر دیکھ لیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی پھر ادھر سے آواز آئی جبرائیل کعبہ یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا ہم نے ادھر بھی موڑ کے نہیں دیکھ فرمایا اچھا کیا اگر آپ ادھر دیکھتے امت یہودی ہو جاتی ادھر دیکھتے امت عیسائی ہو جاتی میرے معشوم امام نے ارشاد فرمایا نماز مومن کی ان کے فضائل چھوپ نہیں سکتی یہ کائنات میں دیکھئے حارون الرشید کو شوق ہوا کہ لوگ اسے سید گئے شوق ہوا کہ لوگ مجھے جب نہ رسول اللہ خیہ کے بکا اسی جیس کا حق دار ہے خود لانت کو شرم آتی ہوگی کہ کس کمینے کے موں پہ پڑھ رہی سامہینہ کے نام یہ قدر اس نے پورے دربار سے پوچھا میں سید بن جاؤں ہوں اس نے کہا جی آپ پکے سید ہم گواہ میر تکی میر نے کہا تھا سادات نظرِ گردشِ حالات ہوگئے حالات جن کے بدلے وہ سادات ہوگئے سادات نظرِ گردشِ حالات ہوگئے اور حالات جن کے بدلے سادات ہوگئے کیونکہ جسے پیر پر پیار آ جائے وہ پھر پیر کو بنا دیتا ہے سیدنا یہ بھی نہیں دیکھتا کہ شیخ پہلے سے کھڑا ہوا ہے بھائی تکلیف کرو تھوڑا سا شیخ ہٹا کے پھر سید لگا دو نہیں وہ بھی وہ بھی مجھے تو دونوں ہی شاہی ہیں سیدنا بھائی اپنے ایمان سے بتاؤ انڈیا کا وزیر آزم پرانا شریف آج بھائی آج کل فارغ ہے اسلام سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہو جائے اور اخبار میں پیس سپے شریف آج بھائی توبہ کر گئے کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے باقی ہندو بھائیوں کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں اور ان کا نیا اسلامی نام رکھا گیا سیدنا ولی اللہ شاہ مثال دیئے کسی کا نام ہو تو مجھے معاف کر دے گا میں نام تو بدلا جائے گا سیدنا اپنے ایمان سے بتاؤ سننی ہو یا شیعہ مانو گے جڑے چوپو مشورہ کرنا ہو مولوی صاحب سے پوچھنا ہو نہیں مانو گے کیوں نہیں مانو گے سارے کہو گے کہ یہ کتنا بہت تمیز آدمی ہے کال تک بہت پوچھتا رہا ہے آج سید بن گیا ہے یا علی مشکل میرا مولا انہیں جگہ کال تک بہت پوچھتا رہا ہے آج سید بن گیا ہے سار پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر جب دلی کا ہندو کلمہ پڑھ کے سید نہ بن سکتا ہو تو مکہ مدینہ کے ہندو کلمہ پڑھ کے سید کیسے بن سامین اے گرامی قادر پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اسے شوق پیدا ہوا کہ لوگ مجھے بھی یہ اپنا رسول اللہ ہے لیکن دل میں تھچو اور سارے مان بھی لیں تو کچھ نہیں ہوگا جب تک امام تسلیم لگ اب اس نے زندان سے امام کو بلوائے ظاہری طور پر منافقت کر کے اب آپ خلت پہنا کے مولا تشریف رہی کہا مولا مجھے لوگ جب اپنا رسول اللہ کہہ کے سلام کر لیا کر رہے ہیں کبلہ سامنے دیناروں پہ بکنے والا ملہ نہیں دھو خجت خدا دی فرمایا ایک سوال کا جواب دے دے پھر کہلوا لیا کر اور حجت اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کو سوال کا جواب دے تو پھر کاؤنٹر کوسچن نہ ہو سکتے امام مکمل لا جواب کرتا ہے پھر سوال کی گنجائش نہیں چھوڑا اور اب دیکھئے شانِ امامت امام مناظرہ نہیں کرتا امام حجت بیان کرتا اب امام کا فکرہ سنیئے کلام الامام امام امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے اب دیکھئے مالا اس مکر کرنے والے کو کیسے بھساتے ہیں فرمایا یہ بتا اگر اسی دربار میں ابھی ابھی رسول آ جائیں فضائلِ علی میں بولتی وہی زبان ہے جس کی آواز اللہ اور اہلِ بیت کو اچھی محسوس ہوتی ہو جس کی آواز انہیں پیاری نہ لگتی ہو وہ بول کبھی نہیں سکتا ہے ہر شخص نہیں لائق مدہی حیدر کم ظرف کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا مر جائے گا موزی نہ پکارے گا علی ہو نہ پاک زبانوں پہ ینا اللہ علی آئے آئے امام نے فرمایا کہ ابھی ابھی اگر تیرے دربار میں رسول اللہ آ جائے اس نے کہا بسم اللہ آ جائے فرما اور تجھے تیری بیٹی کا رشتہ مانگیں کیا جواب دے گا کمال کرتے ہیں مولا کبلہ ہم نے جب بین مانگے پہنچائی ہو مانگ لے تو انکار کر ہی نہیں سکتے مولا ہماری نسلیں فخر کریں گی کہ ہماری بیٹی کا شہر رسول ہے امام نے فرما اللہ اکبر یہ ہے تیرے سوال کا جواب اگر تو رسول کا بیٹا ہوتا تو پیغمبر تجھے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ دائی کیوں پیغمبر مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے اس لیے کہ میری بیٹی خود محمد کی بیٹی ملید بیٹی مانگ تیری آئید 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 آئید